تمام دیکھنے والوں کو فیصل کھوکر کی طرف سے اسلام علیکم فواد چودری عمران خان کے سب سے دبنگ ساتھیوں میں سے ایک ہیں اور پچھلے دنوں فواد چودری کو گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے بعد ہم نے دیکھا کہ عدالتوں میں اور عدالت کے باہر میڈیا کے سامنے اور ہر جگہ پر فواد چودری کا وہی دبنگ انداز رہا اور کل جب ان کی رہائی ہوئی تو اس کے بعد بھی ان کا انداز بڑا دبنگ تھا انہوں نے تقریر کی اور بڑی دبنگ سی تقریر کی لیکن اس کے بعد جب وہ اپنی گھر پہنچے اور اس کے بعد جب وہ میڈیا کے ایک چینل پر آئے انٹرویو کے لیے تو وہاں پر جب انکر نے ان کے بچوں کے بارے میں سوال کیا تو فواد چودری جیسا دبنگ آدمی بھی اب دیدہ ہو گیا اور رونے لگا کیونکہ بچے اور اولاد انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے فوادری زندہ بات امران خان کو مائنس کر کے پاکستان کی سیاست کیا رہ جائے گی لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کے جو ہی اور دوسری بات یہاں پہ میں بھی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اداروں سے کون لڑنا چاہتا ہے اداروں کے بغیر کون سا ملک چل سکتا ہے اداروں کے ساتھ ملک چلا کرتے ہیں ادارے اور عوام ایک پیج کے اوپر ہوں تو پھر ملک چلا کرتے ہیں اور اسی لئے اداروں کو اور عوام کو ایک پیج کے اوپر رہنا ہے اور امران خان عوام کی ایک سب سے بڑی استعارہ ہے عوام کا ایک جو ہے وہ نشان ہے اور اداروں کو پاکستان کی سلامتی اور بقا عزیز ہے تو انہیں تمام جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے جہاں تک یہ الیکشن کمیشن نے جو ایف ای ایر کرائی ہے اور جس کے اوپر یہ غداری کا کیس بنایا ہے سب سے پہلے تو میں چیف الیکشن کمیشنر کو کہتا ہوں کہ جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا اور یہ جو سیکٹری الیکشن کمیشن اس کو کمرے میں بنائیں پنڈی لگائیں اور اس کو دو چھتر مارے رہا میں نے عدالت میں بھی کہا ہے کہ جو باتیں میں نے کہیں ہیں میں ان کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں ایک لفظ کے اوپر بھی میں پیچھے نہیں اٹھا بات چودری کی گرفتاری ایک عجیب سا تموشہ تھی اور وجہ اس کی کیا بنی کہ انہوں نے ایک بیان میں الیکشن کمیشنر کو منچی کہا اور منچی کہنے پر ان کے اوپر جو ہے وہ پرچہ دے دیا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا گرفتاری کے بعد فواہ چودری ثابت قدم رہے اپنے بیان پر اور پارٹی نے ان کا ساتھ دیا کارکنوں نے ان کا ساتھ دیا سب سے بڑھ کر ان کی اہلیہ جو ہبا چودری ہیں انہوں نے ان کا بڑا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ کھڑی رہی مضبوطی سے کھڑی رہی اور آخر کار فواہ چودری جو ہے وہ ان کے زمانت ملی کل اور وہ رہاو کے اپنے گھر آ چکے ہیں ملک میں بڑا عجیب و غریب سا سلسلہ اس وقت شروع ہے اللہ پاک ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اور طاقتور طبقے کو ادایت دے کہ وہ اپنی رسہ کشی سے باہر نگل کے کچھ ملک کے بارے میں بھی سوچیں کچھ عوام کے بارے میں بھی سوچیں تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ